السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ کے جو ریاکشن سے اتنا زیادہ حلہ مچا ہے کہ پہلے اس نے جا کے پسادن سے تین گھنٹہ کال پہ بات کی اور پھر اس نے یہ والا ریاکشن ڈال دی اور سورو میں یہ بول رہی ہے کہ یہاں پہ لوگ کچھ نہ کچھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی پساد ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور بلتے ہیں قبر کا حال مردہ جانتا ہے جو وہ درد سے گجر رہا ہوتا ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے میں کوئی لگا اس کے آگے وہ فسادن کا نام لیں گی کہ اس کے حزبین کی جاب چلی گئی ہے تو وہ درد سے گجر رہی ہے لیکن نہیں اس نے خود کا لی کہ میں کس درد سے گجر رہی ہوں نا وہ میرا اللہ جانتا ہے واہ پیٹارہ تیرے تو درد ہی نہیں ختم ہو رہے بھائی ویسے لوگ یہی ڈیزرپ بھی کرتے ہیں کیونکہ اتنا سب چھپانا لوگوں کو بے وقوب بنانا اب آپ لوگ خود سوچو کہ یہ لائب میں آئی تھی اس نے اتنی بڑی بات بول کے گئی کہ میں نے ہر ٹائم اس فسادن کے لیے کھڑی رہی ہوں میں نے بہت کچھ کی ہوں اس ویڈیو میں بھی اس نے بول دی کہ میں نے فسادن کے لیے بہت کچھ کی ہوں اور فسادن ہے کہ موں کھولنے کا نام نہیں لی اب بولا یہ جاتا ہے کہ وہ کوئی اور پینل پہ جا کے بول کے آئی کہ نہیں نہیں اس نے میرے لیے کچھ نہیں کی اور پھر یہ بولا جاتا ہے کہ اس نے بیک پہ جا کے پیٹارہ سے پوچھی کہ بھائی میں نے تمہارے لیے کیا کی ہوں نہیں تم نے میرے لیے کیا کیے ہے تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیے ہے لیکن جو ٹائم پہ پینل پہ بندی بیٹھی ہوئی ہے آکے ٹھیک ہے تمہاری لائب میں آئیے وہ تمہارے موں پہ بول رہی ہے کہ میں تمہارے لئے بہت کچھ کیوں وہاں پہ اگر وہ جواب دیتی نا تو میں مانتی کہ ہاں پٹارا یہاں پہ جھوڑ بول رہی ہے کہ اس نے بہت کچھ کیے لیکن وہاں پہ اس نے موں بند رکھی کچھ نہیں بولی اس نے یہ نہیں سوال کی یہ نہیں ٹوکی کہ تم نے میرے لئے کیا 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 نہیں کیا ہے بلکہ وہ بول رہی ہے کہ اس بات کو لے کے ٹوک رہی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے تھے تو میں نے نہیں رکھائی تھی آپ کا پھر وہ میں بتاؤں گی تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی وہ اس چیز کی دھمکی دے رہی ہے مطلب کیا ہے کونسی چیزیں یہ کیوں دو دن کے لئے گئی تھی مطلب اتنے فسادن کو سکھائی تھی کہ تم ہوتل کا آرینجمنٹ کرو مجھے وہاں پہ آکے ازگر کے ساتھ میں رات گجارنی ہے اور تم میرے ازبینڈ کو اس طرح سے بے وقوب بناو اور ایک کام تو وہ وہاں پہ سلمہ سے نکلوا لے رہی تھی تو کونسا ایسا کام تھا جو اس کو فسادن سے نکلوانا تھا جاہر تھی بات ہے جو لوگ بولتے ہیں دونوں بہنیں ملی ہوئی ہے تو پھر وہاں پہ تو اس کو سلمہ کو بولنا چیئے تھا کہ تُو مجھے ہوتل آرینج کر کے دے تاکہ میں جا کے ازگر کے ساتھ میں مو کالا کروں اس نے فسادن سے کیوں کروائی ہوتل کی آرینجمنٹ اور میرے خیال سے وہاں پہ بھی آئی ڈی کارٹ کے بینہ ہوتل تو ملتا نہیں ہوگا تو وہاں پہ پیٹارا کا آئی ڈی کارٹ میرا نہیں خیال کے چلیں گا اور اگر چلا بھی ہوگا تو چلو مان لیتے ہیں اس نے اپنا آئی ڈی کارٹ دی اس نے اپنا آئی ڈی کارٹ دیا ہوگا اور وہاں پہ ان لوگوں کو ہوتل مل گیا اور یہ سارا آرینج کروانے علی پیٹارا تھی سوری فسادن تھی کیونکہ پیٹارا کو تو وہاں کا نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ کیا لینا ہے کہاں پہ جانا ہے اور کس طرح سے ملنا ہے رات کو ہوتل میں کیسے گائب ہوں رات کے لیے پوری رات کے لیے تو میں گائب ہوں نہیں سکتی ہوں تو میں کیوں نہ فسادن کے گھر پہ جانے کا ڈراما کروں اور اس کی ماں کو اور سلمہ کو لگیں گا کہ یہ تو فسادن کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ فسادن ہی اس کو ہوتل پروائیٹ کر کے دیں گی اور یہ تھوڑا سی ویڈیو بنوالی فسادن کے لیے اس کے ویڈیو میں خود بھی بنا لی ہے نا لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سی ویڈیو بنا دی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے امہ کو یقین آ جائے سلمہ کو یقین آ جائے کہ یہ وہاں ہی رکھی ہوئی ہے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ رات کو گایا وہ جائیں گی وہاں سے تو دیکھ لو کتنا بڑا گیم یہ لوگوں نے کھیلے اور جس کے چلتے اس فسادن نے اس کو ایک دھمکی دی اور اس نے بات پلٹ دی وہاں پہ جب اس نے بولی کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے میں بتاؤں گی تو پھر بہت ساری باتیں کھلیں گی تو یہ فوراں ڈر گئی کیوں ڈر گئی بھئی یہی جو میں نے ابھی بات بولی وہ سچ ہے نا اس لیے تو ڈر کے اس نے بات پلٹی کر دی اور آپ بول رہی ہے کہ میں بڑے دکھ سے گجر رہی ہوں لکھلانہ تے پٹارہ تیرے اپر اور بھائی یہ کیا بول رہی ہے کہ کسی نے میرے سے پیار سے بات کی تو بدلے میں میں نے بھی اس کو اتنا ہی پیار دیا ہر ایک چیز میں میرا قصور ہے میں نے بدلے میں پیار دی تو وہ بھی میرا قصور ہے ویسے لوگ ڈیزاف کرتے ہیں تیری یہ ساری باتیں کیونکہ سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں لگے تھے تیرا جو گندہ گیم چل رہا تھا وائٹی پہ ایک عورت کو جلیل کروانا جو کہ سوتن نامی عورت ہے تیری اس کے اندر لوگ کوسر کو پوستے تھے گالیاں دیتے تھے بدوائیں کھلواتے تھے تیرے کو بیچاری ثابت کرتے تھے تو وہ لوگ پورا پورا ڈیزاف کرتے ہیں کہ تُو اب بیٹھ کے نا ان کے کپڑے فارڈ ان کو جلیل کر بہت اچھا کام کر رہی ہے ویسے پیٹارہ ایک بات بتانا جو تُو بول رہی ہے کہ بدلے میں میں نے بھی ان کو اتنی عجت دی پیار دی تو احسان کی کیا ان لوگ اتنا جلیل بھی تو اب ہو رہے ہیں نا تیرے ہی موں سے اور تُو نے عجت اور پیار کس کے لیے دی کس کا مفاد تھا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ تجھے گالیاں دے رہے تھے اور تُو ان کو عجت اور پیار دے رہی تھی نا 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 تیرے دلے بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تیرے اوپر چادرے ڈال رہے تھے ڈپٹے ڈال رہے تھے گند کر رہے تھے تیرے بولنے پہ ویڈیو بناتے تھے تیرے بولنے پہ سارا کچھ کرتے تھے اس کے لیے نا تُو نے ان کو بدلے میں اچھے سے بات کی کیوں؟ کیونکہ تیرا کام نکال رہی تھی تُو کوئی اطحسان نہیں کیتی تُو نے سامنے سے جا کے تُنے کسی کے ساتھ میں بھلا نہیں کی وہ تیرے لیے کام کر رہے تھے اس کے لیے تُو نے ہے نا ان کے لیے پیار سے بات کر لی تو کوئی اطحسان توڑی کی تُو تو ایسے جتا رہی ہے جیسے تُو نے اطحسان کی ان لوگوں کے اوپر شرم کر لے پیٹارا کہ ان لوگ تیرے لیے بات کر رہے تھے کہ ہجار پرابلم ہیں میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آنکہ میرے بچوں کے لیے کام کروں میرے بچوں کے لیے صرف اور صرف میں اکیلی ہوں پٹارا وہ دن بھول گئی جب یہ لوگ بیٹھ کے تیرے وجہ سے تیرے لیے لوگوں کے اندر سے ہجار گلتیاں نکالتے تھے اور جو تیرے آج بھی چاٹو ہے وہ تو ایک بھی گلتی تیری نہیں نکال رہے تیرے چاٹو تو تیری گلتی نکالی نہیں رہے بھائی یا نیوٹرل لگ تھوڑا بہت نکال رہے یا ایٹر نکالتے تو تو کس کی بات کر رہی ہے کہ تیری گلتیاں نکالتے ہیں کس کو سنا رہی ہے تو کہ میری ہجار گلتیاں نکالتے ہیں جب ایک ایک بندے میں سے کڑوڑوں گلتیاں تیرے چاٹو لوگ نکالتے بیٹھے تھے تب تجھے نہیں یاد آئی اور تجھے ہجار کام ہوتے ہجار تیری جندگی میں تقلیفیں نہ تیرے کو گھر کا کوئی کام نہ بچوں کی جمعیداری نہ صاف صفائی کی نہ نہانے دونے کی نہ گھر کا ٹینشن گاڑی بنگلا سب کچھ نوکر بھی تیرے گھر میں بھرے پڑے ہیں گونچو تیرے حساب سے چلتا ہے کو سر کو تُو مار پیٹ لیتی ہر ایک چیز تیرے حساب سے ہو رہی ہے پھر بھی تیرا یہ ڈائلوگ کہ ہجار میرے گھر میں پرابلم ہے اللہ کرے تیرے گھر میں ہجاروں پرابلم ہو پٹارا تم لوگ بیماریوں سے جونجو کھانے کو ترسو جب تمہیں سمجھ آئیں گا کہ ہجار پرابلم کیا ہوتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تم لوگ اگدم صحیح ہو اگدم خوش ہو کوئی تمہارے کو ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کا تو بھی تُو بھو رہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہجار پرابلم ہے اللہ تجھے وہ پرابلموں سے فیس کروائے جو کہ ناشکرانہ پناہ کر کے تو یہاں پہ آکے بھو رہی ہے تیرے ہجار پرابلم ہے جو تُو وائٹی پہ نہیں لاتی ہے آئے میں ہی لوگ تیرے سپورٹ میں بیٹھ گئے تھے ہاں تُو وائٹی پہ کچھ نہیں لے کے آتی ہے آئے دن تو تُو روتے رہتی ہے آئے دن گونچو کو تانے دیتے رہتی ہے کسر کو گندہ کرتی ہے جی جا کے ساتھ میں کانڈ کرتی ہے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں اتنا سب کچھ کرتی ہے اور تیمپتی تیرے کو چاہیے ہے نا کہ تیرے ساتھ میں بڑا برا ہو رہا ہے تیرے ساتھ میں لوگ غلط کر رہے ہیں اور کر کون رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ تیرے چاٹو تو آج بھی تیرہ پردہ رکھنے کو تیار ہے کیوں کیونکہ ان کے خود کے ہی اتنے کانڈ ہے کہ تیرہ پردہ کھلے گا تو ان کے تو خود ہی ہی کپڑے اتر جانے ہیں لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ یہ ویوز اور چینل کے چکر میں تُو جھے چاٹے بیٹھے تھے تو تو ایک گھٹیا ترین گری ہوئی عورت نکلی یہ ہو جانا اسی لیے نا پتہ رہا تو ہے نا یہ جو ترہ رونا دونا بچہ کارٹ کھیلنا بند کر جب ہو رہی ہے میں میرے بچوں کے لیے آتی ہوں بچے تیرے سڑ رہے ہیں پھوڑیاں پھونسیوں سے اس کلوں سے نکال دیے گئے بڑے کے اپر ایک گریس ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو بچوں کے لیے نہیں کر رہی ہے تو خود کے لیے کر رہی ہے تو خود کی عیاشیوں کے لیے کر رہی ہے سمجھ آئی خود کی عیاشی کے لیے کارڈ اللہ کارڈ آسمان کارڈ یہ سب کارڈ کھیلنے کی نا تری آدھات ہے گھٹیاں عورت اور تو اتنی گری ہے نا لوگی کے وجہ تے اتنا گری ہے تو اتنی جاتا جلیل حرکتوں پہ آئی ہے نا اس میں سارا کریڈٹ وہی سپورٹروں کو جاتا ہے آج جن کو بیٹھ کے تو گندہ کر رہی ہے تو ڈیزاپ کرتے ہیں وہ اور یہ پٹارہ جو بچہ 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 کر کے سیمپتی لیتی ہے کہ میرے بچوں کی مائی ہوں مجھے اٹھنا ہے مجھے کرنا ہے تو میرے کو کام کرنا ہے یہ سب جو جتاتی ہے اور یہ جتاتی ہے کہ میرے گھر میں ہجاروں پرابلم ہیں جو میں نہیں لے کر آتی ہوں تو پٹارہ کے ساری دنیا کے عورتیں کیا وائٹی پہ لے کر آتی ہے اپنی پرابلم کیا ان کے گھر میں پرابلم نہیں ہوتی ہے کیا ان کے بچے نہیں ہیں جو لوگ تے کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو تو ایسے جتاتی ہے ایسے بات کرتی ہے جسے پرابلم صرف اور صرف تیرے ہی گھر میں اور بچے صرف اور صرف تیرے ہی ہے تو یہ ایک دنیا کی صرف سے بڑی مجلوم عورت ہے اور صرف اور صرف تیرے ہی بچوں کے لئے لوگوں کو کرنا چاہیے اور تیرے کو ہی help کرنا چاہیے اور تیرے ہی بچے ہیں جو نگینہ تنہیں پیدا کیے جن کے تو کاٹ کھیلتی ہے لوگوں کو صرف اور صرف ان کے لئے سوچنا چاہیے باقی لوگوں کے گھر میں نہ بچے ہیں نہ ان کی کوئی جمع داری ہے نہ ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہے چاہے پھر وہ کوئی بھی اوہیٹر ہو سپوٹر ہو یہ دنیا کی کوئی بھی فیملی ہو کوئی بھی عورت ہو کوئی بھی گھر ہو مطلب کوئی بھی مجلوم نہیں ہے تو ہی دنیا کی سب سے بڑی مجلوم عورت ہے جو بچہ کارٹ کھیلتے رہتی ہے تیل لینے جائے تو اور تیری پوری فیملی اور تیرے بچے جو کہ اتنا لوگوں کو لوٹنے کے بعد بھی اسکول تو پڑ نہیں رہے پاری صاحب تو ان کے نجر نہیں آتے چھوٹی والی کے بڑے کے ٹیم پہ اتنا بڑا فنکچن کریں گی بڑی والی کے ٹیم پہ اس کو ایک ڈریز سب کے نہیں پناتی ہے یہ بچہ کارٹ کھیل رہی ہے اچھا باقی یہ جو ایک اور کارٹ کھیلی ہے کہ میرے ساتھ میں جو عجاب ہو رہا تھا فیملی والوں کی طرف سے خاندان والوں کی طرف سے کیونکہ میں مرنے پہ آ گئی تھی میں مر جاتی میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو جاتا اوپر والا چاہتا تو مجھے بچا لیتا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا میرے ساتھ اتنا جلوم ہو رہا تھا تو آپ لوگ مجھے نہ سپورٹ کرتے مجھے مرنے کے لئے چھوڑ دیتے مجھے نہ سپورٹ کرتے یہ جو تمہیں ڈائلوگ ماری ہے پٹا رہا تو ہوتا ہی اس طرح سے ایک اوچ کہ وہاں پہ یا تو پھر آپ وہ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہو آگے بڑھ جاتے ہو اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے دل دماغ گھر سے نکال کے کوسو دور پھیک کے لوگوں سے رشتہ ختم کر دیتے ہو اور اس طرح سے یا تو پھر اللہ ان کو سلہ دیتا ہے تمہارے ساتھ میں غلط کرنے کا اور تب جا کے تم کو آتا ہے سکون کہ تمہارے اللہ نے بدلہ لیا ان سے لیکن یہاں پہ تم کو کیسے سکون آیا پتے کہ تمہارے ساتھ فیملی والے کاندان والے بہت برا کر رہے تھے اور تم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوئی جب تمہارا گھر بنا پروپٹی بنگلہ گاڑی نوکر چاکر عیاشی جب یہ سب آئی نہ تھا تم کو لگا ہاں اب مجھے انصاف مل گیا یہ ہی تھا نا پٹارا کیا تیرے ساتھ ایسا برا ہو رہا تھا بھئی سارے کاندان والے تو تیرے ساتھ ملے ہوئے تھے سب جنے تے کو سچی ثابت کرنے میں لگے تھے آج بھی تُو کسی کے بھی گھر پہ جاتی ہے تو تُو ایک گلہ پانی تک کے اٹھا کے نہیں پیتی ہے ہر ایک چیز تیرے پاس میں ہے سلمہ اگر مدل آئی بھی تھی تو اس کو جھوٹا قرار دینے پہ لگے ہوئے تھے سب جنے کاندان میں سے ایک بھی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا ایجاد کے ساتھ کاندان میں سے ایک بھی بندہ نہیں کھڑا ہوا وہ جو تیرے مامو کی لڑکی تھی اس کو دبا دیا گیا جن کے مردوں کے ساتھ میں تُو جا جا کے موہ کالا کی کوئی کاندان میں سے ایک نہیں اٹھ کے آیا جس نے تیرے خلاف ایک ویڈیو بنائی ہوگی یا ایک بیان دیا ہوگا یا تیرا سچ بولا ہوگا تو تُو یہ ڈائلوگ کیوں ہوں کس کے لئے مارتی ہے کہ لوگ تجھے مارنے پہ تُلے ہوئے تھے تیرے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا کیا برا ہو رہا تھا ہوا کیا تھا تیرے ساتھ برا تُو تو گھر کے سپٹنگ کر رہی تھی تُو تو گھر چینج کر رہی تھی لوگ بولتے ہیں ڈپریشن میں تھی تُو ڈپریشن میں انسان سپٹنگ کرتا ہے تیرے ساتھ برا ہوا کیا پٹا رہا جرہ بتا تو کھل کے تو بتا کہ تیرے ساتھ کیا برا ہوا اور اتنی شرم والی تھی اتنی حیاء والی تھی عجت والی تھی تو مو کالا کر کے وائٹی چھوڑ دیتی لیکن نئی تُو نے اس چیز کو بھی کانٹینٹ بنائی یہاں پہ آکے تُو نے بیچاری بنی لوگوں کے ایموشنل کے ساتھ میں کھیلی لوگوں کو یوز کی تُو نے اور تُو کیا بول رہی ہے کہ مجھے نہ کرتے سپورٹ مجھے مر جانے دیتے اسی حال میں چھوڑ دیتے تُو لوگوں کے پرسنل میں گز گز کے ان کو انٹرکشن دے رہی ہے اس پہ ویڈیو بناو اس پہ بناو یہ لائف لگاؤ وہ کرو وہ کرو سارا کچھ کروا بھی تُو رہی ہے اور بول رہی ہے کہ چھوڑ دیتے ایک ایک بندہ تو تیرے سپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا ایک طرف تُو بولتی ہے میں مرنے والی ہو گئی تھی دوسری طرف بولتی ہے نہ کرتے سپورٹ سلمہ کے طرف تو بندے ہی نہیں تھے سپورٹ کرنے کے لیے اجاج کے طرف سے کوئی سپورٹر نہیں تھا تو بھی تُو بول رہی ہے کہ تُجھے تھا اب تُو مرنے والی ہو گئی تھی کس چیز کے لیے کیا تیرے پر جھوٹا الزام لگ گیا سچی بھی تُو تھی تیرے سپورٹر تھے کیس بھی تُمہارے والے پہ ہی ہوا ہاں ڈپورٹ بھی تیرے ہی والے ہوئے پھر بھی تُو سچی تھی اب آپ لوگ ایک بات سوچو کہ سلمہ کے طرف کون تھا چار پانچ جنے تھے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیے کسی ایک کے اوپر کیس ہوا کسی ایک کے اوپر بھی اندر ہوا کوئی ایک بندہ بھی جو سلمہ کے سپورٹ میں تھا اس میں سے کوئی ایک بھی ڈپورٹ ہوا کوئی ایک کا بھی اتنا بڑا نقصان ہوا کیا پرسنل نقصان لیکن نقصان کس کا ہوا پھٹارہ کے سپورٹروں کا وہ جو بندہ گیا تھا اندر جو مار کھایا وہ کس کا سپورٹر تھا کس کے لئے وہ گالیاں دیا اس کے لئے دیا نا اس نے بچائی ان لوگوں کو آج آ کے یہ ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے کہ تم لوگ میرے سے سوال کرتے ہو میں میرے گھر کے کام دندے چھوڑ کے تمہارے کو جواب دیتے بیٹھوں کیا جب وہ لوگ اس کے لئے گالیاں دیئے اس کے لئے جھوٹ بولے پلاننگ کیے جھوٹی جھوٹی کہانیاں پچھرے بنا بنا کے دکھائے سامنے والے کا تو وہ لوگ جب فتے تو یہ میڈم نے کون سا ان کا ہیلپ کر دی کون سا ان کو نکلوائی بلکہ کرانے والی یہ خود بھی ملی ہوئی تھی ضائد کے اوپر کون کروایا تھا کون کروایا تھا اس کو کس چیز کا سلح ملا اگر یہ سچی ہوتی تو اس کے اوپر کیس ہوا تھا نا لڑتی نا یہ یہ اپنے پروپ لگاتی دیتی پروپ کہ دیکھو میرے بہین اور بہینو ہی میرے کو بلیک میل کر رہے میرے سے پیسہ مانگ رہے اور ان لوگ یہ سارا کچھ کروا رہے یہ پروپ لگاتی وہاں جاتی کون رٹ میں ان کے خلاف پروپ دیتی ان کو اندر کروا تی ان کو ڈیپورٹ کروا تی لیکن اس نے تو معافی مانگ لی سوچو اممہ کو بھیجی وہ اس کے پاس میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے پاس بھیجی اممہ نے بولی اس کو ہوس کی بیماری ہے اس کو معاف کر دو ہم علاج کروا رہے ہیں ایسے بول کے اممہ کو بھیج کے پھر اتنے کال کری اس سے معافی مانگ لی پلیس مجھے معاف کر دو میرے بچے ایسے بول کے معافی مانگ لی اور سب کو ڈیسون کی کہ جو لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں ان سب کو میں ڈیسون کرتی ہوں اور جو لوگوں نے آپ کے اوپر بات کیے تو ان کو میں ڈیسون کرتی ہوں وہ میرے سپورٹر نہیں آج کے بعد میں وہ میرے سپورٹ میں بولیں گے اس کی جمعیدار میں نہیں ہوں یا اس نے لکھ کے دی سامنے علی کو مریہ آکے بول رہی ہے کہ میرا قصور تھا میں نے تم لوگوں کے ساتھ میں اچھا کی تم لوگوں سے صحیح سا بات کی اللہ 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 پٹارا کتی بولی ہے بیچاری سچی ہو کے بھی جھوٹی ثابت ہو گئی اور اس کے گھر میں ہی پرابلم چل رہے سارا کچھ اس کے ساتھی جلوم ہوا پٹارا کے ساتھ جلوم ہوا تھا تو بدلہ لیتی نا پٹارا کیس کر کے منوس کہیں کی اور ایک بات بتا جو تو بول رہی ہے کہ تجھے بہت زیادہ تڑپا رہتے وہ ٹیمپے مرنے والی ہو گئی تھی کہاندان والے گھر والے وہی کہاندان والوں کے ساتھ میں تو تو ملی ہوئی ہے نا تیرا ڈریت سلمہ کے بچوں کو پہنچ رہے تیری امہ ادھر رہی ہے اب تک کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور آرام سے تُ دیکھ رہی ہے کہ ہاں امہ مجھے سے وہاں رہی ہے اب تک کو کوئی پرابلم نہیں ہے نینہ سے تیری دوستی ڈیڈی سے تیری دوستی بابر تیرے گھر پہ آگیا وہاں پہ آگیا رہنے کے لیے فاروق تیرے گھر پہ آرہا ہے کانی تیرے سے ملی ہوئی ہے سارا کاندان سے تو مل جھول کے ویڈیوز بنا رہی ہے بڑڈوں میں انوائٹ کر رہی ہے کھانے کھلا رہی ہے تو تو کس کی بات کر رہی تھی کون تک جلیل کر دیا بھئی کس کے وجہ سے تو مرنے والی ہو گئی تھی سارے کھاندان کے ساتھ تو تو ملی ہوئی ہے اگر اتنے ہی برے تھے وہ لوگ تو رتہ توڑ دیتی ختم کر دیتی لیکن تو تو ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ میں پھر کس چیز کا سمپتی لے رہی ہے بھئی اور آگے بے شرم کی طرف بول رہی ہے کہ میں ہر روج آکے یہ سب کلیر نہیں کر سکتی بلوک چھوڑ کے مجھے گھر میں بہت کام ہوتے ہیں میرے اوپر جمعیداریاں ہیں میرے بچے بتاؤ بھئی کیا لوگوں کی جبانے ہیں کیا لوگوں کی سوچ ہے مطلب کہ وہ لوگ یہ آکے اپنے ویڈیو میں ایک منٹ کے لیے کوئی بات کا جواب نہیں دے سکتی کلیر نہیں کر سکتی ہے وہ لوگ جو دن رات لگے ہوئے تھے اس کے گند کو بڑھاوہ دینے میں تو وہ لوگ اگر یہ ڈائلوگ مارتے کہ ہمارے بھی بچے ہمارے گھر میں کام ہیں ہم آکے اس کو سپورٹ نہیں کرتے بیٹھ سکتے تو پھر لیکن دیکھو ان کی مطلب یہ وفاداریاں دیکھو کہ یہ بول رہی ہے کہ میں ہر دن آکے ان کو کلیر نہیں کر سکتی لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اچھا پھر اس نے اپنا ٹائٹل تھامنیل بھی چینج کر دی اور لکھی میری جندگی میرے بچے اچھا اور یہ پچھر کس کا لگائی آیت کا مطلب اس کو ڈیلی آیت کو دکھانا ہے آیت ہی تیری جندگی ہے پیٹارہ بچہ کارٹ کتنا کھیلیں گی کہ ایجاج کو دکھا رہی ہے کہ دیکھ تیری بیٹی کے وجہ سے میں کتنا جلیل ہو رہی ہوں مطلب یہ عورت کو شرم ہے اگر تیری جندگی تیرے بچے ہے تو تینوں کی لگاتی لیکن نہیں صرف آیت کی رو ڈیلی آیت سے ویڈیو شروع ہوتی ہے آیت سے ختم ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پیٹارہ کہ وہ تیرے پیار کی نشانی ہے اور یہ گھٹیاں ارکتیں تو روز روز دکھاتی ہے اور یہ جلیل لوگ تھے جو تجھے سپورٹ کرتے تھے جو آپ تیرے سے جلیل ہو رہے اور الزام کیا لگا رہی ہے یہ ان کے اوپر بول رہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ٹوٹل ہٹے جاؤں ہوایٹی سے واہ پیٹارہ تو رہتی کہ کون کھانا دے رہا ہے ان کو پانی ملا کے نہیں ملا ماں کے علاوہ کون دیکھتا ہے بچوں کو تو پیٹارہ تو دیکھتی ہے تو تو پورا دن سوکے ہی نہیں اٹھتی ہے پورا دن تیرے بچے کہاں رہتے ہیں کیا کھائے کہیں پہ بھی سوئلے پڑے رہتے ہیں کہیں پہ بھی تو کسر کے اوپر ایک بار الزام لگا رہی تھی کہ گلی میں تیری بیٹی سوتے پڑی تھی اور تو اس کے پاس میں چھوڑ کے گئی تھی تو وہ ماں نہیں ہے تو کونسا ماں بن کے دکھائی تیرے کو صرف بھٹکنے اور سونے اور عیاشی کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے تو وہ یہ ویڈیو میں بھی بول رہی ہے کہ میں ماں ہوں میں بیٹھ کے دیکھوں تو بچے کیا کھائے کیا سوئے کب تیرے کو فکر رہتی ہے کہ تیرے بچے کیا کھائے کب سوئے تیرے کو تیری رہتی ہے کہ تُو نے کیا ناشٹہ کی تُو نے کونسے کپڑے پہنی تُو نے کیا کھائی تُو کئی سے گھومنے گئی تیرے کو تیری رہتی ہے بچوں کی تجھے ویسے بھی کوئی فکر نہیں ہے تیرے اسی ماں ہونے سے تو نہ ہونا اچھا ہے تُو سوچ پٹارہ کہ تُو نے اپنے بچوں کو پڑھانا تک کہ جروری نہیں سمجھی تُو نے اسکول سے نکال لی کوئی ماں ایسی نہیں ہوں گی جو اپنے بچوں کا اسکول چھوڑا دیں گی بچے کئی بھی پڑھے رہتے ہیں بیمار ہوتے رہتے ہیں فوڑی فنسیاں نکلتے رہتی ہیں ان کے نانے دھونے کا ٹکانہ نہیں تُو اتنی بے فکر ماں ہے کہ تُو انجان جگہ پہ ہوتلوں میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے اپنی ویکسنگ کروانے کے لیے لڑکوں کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ موں کالا کرنے کے لیے تُو چلی جاتی ہے تیرے بچوں کی اگر کوئی ماں باپ ہے نا تو ایک وہ گونچو ہے دوسرے تیرے گھر کے نوکر تو تیرا ہونا نہ ہونا بچوں کے لیے کوئی ماں نہیں رکھتا پٹا رہا بلکہ اگر تُو نہیں رہیں گی نا تو تھوڑی بہت ان کی عجت ہوئیں گی آگے جا کے ورنہ تو ان کو صرف تانے اور جلتی ملیں گی کہ تیری ایسی گھٹیا ماتی تم لوگ وہ ماں کے بچے ہو یہ بولا جائیں گا ان کو تُو نے اپنے بچے کا سوچی کہ میں نا جائز پیدا کروں گی تو اس کو دنیا کیا سوال کریں گی یہ کیسے جلیل ہوئیں گی تُو نے نہیں سوچی اور تُو بول رہی ہے کہ تُو ایک ماں ہے مرتی ہوئی لاش واہ 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 مرتی ہوئی لاش عیاسیاں کر رہی تھی بھئی سفٹنگ کر رہی تھی لاش باقی بھئی اتنے تو بول دی کہ میں نے تو فسادن کے ساتھ میں بہت کچھ کی ہوں یہاں پہ آکے میں شو آف نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے فسادن تجھے کچھ کو ملا اس سے پیسہ یا اس نے کوئی بیڈنیس یا کچھ کو بھی اس نے ایسا کی ہے جو آکے یہ اتنی بڑی بات بول رہی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ میں بہت نیکی کیے جو کہ وہ آکے شو آف نہیں کرتی ہے اور دوسری بات پٹارا یہ جو تُو بول رہی ہے کہ میرے بچے یہ وہ تو میں تو آکے یہاں پہ کلیر نہیں کروں گی آئے دین تو وہ بچے سلمہ کے نہیں تھے کیا آئے جاج کے نہیں تھے کیا تیرے ماما کی لڑکی کے نہیں تھے ریاست کے نہیں تھے فیاس کے نہیں تھے دشان کے نہیں تھے کسی کے بچوں کا تُنہے کبھی نہیں سوچی تیرے بچے بڑے نیال کے آئے ہوئے باقی سیمپتی بہت اچھی لیتی ہے میرے ہزبین نے شادی کیا میری گلتی ہے میں نے سب کی عجت رکھی میری گلتی ہے میرے ساتھ میں اتنا برا ہوا میری گلتی ہے وہاں پیٹارا سیمپتی لینا تو کچھ تیرے سے سیکھے ویسے سیمپتی لیتے ہوئے بھی تو وہ یہ فیلٹر لگانا نہیں بولتی ہے نا فیلٹر برابر لگا کے آتی ہے اور رونا آنے رہتا ایکٹنگ بہت اچھی کر رہی تھی تھوڑی سی شرم ہی کر لے باقی اس نے ہر بات میں بولی میں نے اس کے ساتھ میں فسادن کے ساتھ بہت اچھا کی وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھیں اس کے کان بھر دیتے ہے میں نے اس کے ساتھ میں بہت نیکیاں کیتhi میری بہت اچھی دوست تھی میں نے اس کو ہر بات میں کلیئر کیت thi وہ تھی تھی مطلب اب وہ اچھی دوست نہیں ہے بہن نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تھی میں انس کے اب وہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے لیے اس کا کام بن گیا بھائی اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا وہ والا حساب ہے ان کا اور میں تو بلکل بھی طرف نہیں کھا رہی ہوں فسادن کے اوپر کیونکہ اس نے جتنی جلالت کی تھی نا وائٹی پہ وہ بلتے ہیں نا اوپر والیوں کی لاتھی بھی آواز ہے تو اس کو پڑھی ہے اور اسی سے پڑھی ہے جس کے لیے اس نے جلالت کی تھی بہت صحیح ہوا ہے تیرے ساتھ میں بھی بہت صحیح ہوا میں اس کے لیے یہ بول رہی ہوں کیونکہ اگر اس کو گیلٹ ہوتا یا اس کے پول پٹیاں کھولتی اس کا سج بتاتی کہ بھئی تو میرے پر اتنا بڑا الزام ڈال رہی لیکن نہیں اس نے بلی میں لحاظ رکھوں گی اس کا مطلب ہے کہ پٹارہ تو آکے کلے میں بول رہی ہے کہ اس نے تو تیرے ساتھ میں بہت ساری نیکیاں کی ہے اس نے تیرے ساتھ بہت پچھ اچھا کی ہے تو تو جیسے لحاظ رکھو کہ ان کے نام پہ مو بند کی ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تیرا بہت بڑا کوئی راز ہے پٹارہ کے پاس میں جو کہ وہ کھول دیں گی اس کے لیے تو مو بند کر کے بیٹھی ہوئی تو وہ نظر آ رہا ہے باقی آپ لوگوں کی کیا رائع ہے کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کیسی لگیئے بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ